اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ساپ نے بادشاہ کو ڈس لیا اب بادشاہ سلامت کو ساپ کے ڈسنے کی تقلیف اتنی تھی ساتھ میں شاہی طبیب بھی تھا شاہی طبیب نے لاکھ کوشش کی تاکہ درد کو ختم کیا جا سکے لیکن بادشاہ کے درد کو ختم نہ کیا جا سکا اب بادشاہ کا شاہی طبیب رونے لگا زارو کتا رونے لگا وہ ذرا پریشان حال تھے کہ اب بادشاہ کا کیا کریں یہ تو انہائی تھی تقلیف میں ہیں اسی حصنا میں ایک درویش کا وہاں سے گزر ہوا اس نے جھانک کر دیکھا کہ لوگوں کا جرمت ہے اور درمیان میں بادشاہ سلامت زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور درد کے ساتھ تقلیف میں مبتلا ہے تو میرے احباب اس درویش نے آگے بڑھ کر بادشاہ کے ساپ کے ڈسے ہوئے حصے کے اوپر تھوک دیا تھوکنا تھا اور ساتھ ہی درویش نے دور لگا دی اب لوگوں نے اس درویش کے تھوکنے پہ اور اس کے بھاگنے پہ توجہ نہ کی تھوڑی دیر کے بعد جب بادشاہ کو ہوش آ گیا بادشاہ سلامت اٹھا بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ اس درد کو کس نے ختم کیا لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک درویش صفت انسان تھا دیکھنے میں بھولا بھولا انسان لگ رہا تھا وہ جلدی سے آیا اس نے تھوکا اور چلا گیا اور چلا گیا اب بادشاہ سلامت نے کہا کہ اس کو جلدی ڈھونڈ کے لاؤ وزارہ نے سپائیوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا درویش اتنی دور گیا نہیں تھا کہ ڈھونڈا نہ جا سکے بادشاہ سلامت کے وزارہ اور سپائیوں نے اس درویش کو پکڑا اور بادشاہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا بادشاہ نے نہائیت ہی عدب کے ساتھ اس درویش سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ہماری گناہگار آنکھوں نے آپ کو پہچانا نہیں میں اپنی طرف سے آپ کو ایک قیمتی گھڑا اور ایک قیمتی پوشاک دیتا ہوں اس درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت رہنے دیجئے بھلا میں اس پوشاک کو پہن کر اب اس گھوڑے کے لئے گھاس کاٹوں گا تو بادشاہ مسکرایا فرمایا صرف پوشاک اور گھوڑا نہیں دوں گا بلکہ ساتھ خدمت گزار بھی ہوں گے خدمت کرنے والے نوکر چاکر ہوں گے تو اس درویش نے مسکرا کر فرمایا بادشاہ سلامت اب اس گھوڑے کو اور ان خدمت گاروں کو میں رکھوں گا کہا بادشاہ نے کہا ساتھ میں تمہارے لئے ایک گھر کا انتظام کیا جائے گا ایک محل بھی بنائے جائے گا تو درویش نے فرمایا بادشاہ سلامت اب خدمت گاروں کے ساتھ اور نوکروں کے ساتھ اور مال دولت کے ساتھ میں آکیلا رہوں گا تو بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا بلکہ میں اپنی بیٹی گلنار کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا تو درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت پھر بچے بھی ہوں گے تو بادشاہ نے کہا ہاں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی اولاد بھی ہوگی تو درویش نے مسکرہ کے فرمایا بادشاہ سلامت پھر بچے روئیں گے بھی سئی تو بادشاہ نے کہا ہاں جب بچوں کے تکلیف ہوگی تو وہ روئیں گے تو درویش نے فرمایا کہ بچوں کے رونے کو دیکھ کر پھر آپ روئیں گے یا میں روئوں گا تو بادشاہ نے کہا کہ اولاد تمہاری ہوگی تو رونا بھی تم کو پڑے گا تو بادشاہ سلامت کے سامنے عدبن ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے درویش نے کہا بادشاہ سلامت اپنا گھوڑا بھی رکھیں اپنی پوشاک بھی رکھیں اتنا کچھ مل جانے کے بعد بھی میرے نصیب میں رونا لکھا ہے تو میں پھر ایسے ہی ٹھیک ہوں تو احبابِ زیوکار جس کا توقل اللہ پہ ہو جس کا توقل اللہ کی ذات پہ ہو اور جو رب کے بندے ہوں وہ دنیا کے مالوں کو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں تو میرے آقا کے غلاموں حبقہ کے ساتھ محبت کرنے والوں اے مسلمان انسانوں اللہ کے ساتھ لو لگالو وہ آنسوں نکلنے نہیں دیتا اور دنیا کے ساتھ محبت کروں گے تو دنیا والے آنسوں مٹنے نہیں دیں گے اگر آپ کے میری یہ بات اچھی لگی ہے تو براہی میرے بانی کمرس کے ذریعے مجھے اپنے خیالات کے اظہار سے نوازیں تاکہ میں نئی سے نوی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں شکریہ